بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بچہ بتائے دی آواز آ رہی میری ہمیں تو لگ رہا ہے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ بھی بتا دیں جی علی حیدر جی سر آواز آ رہی بلکہ کلیر ہے اوکی اچھا جو ہم نے کل پڑھا ہے کل والے لیکچر میں کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اوکی آگے چلتے ہیں اچھا جی یہ کل والا جو ہمارا لیکچر ہے اس کی سلائیڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے کل کیا ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ دی اوریٹر جو ہے جب وہ ایک آرڈٹ کرتا ہے کسی فرم کا تو تین طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں نمبر ون اس کا ڈس آگریمنٹ مینیمین کے ساتھ ہوئی نا کسی قسم کا نہ اس کے اوپر کوئی سکوپ لیمیٹیشن ہو نمبر ٹھو پہلی سیچوشن کیا ہوگی there is no disagreement and no scope limitation دوسری صورت کیا ہوگی there is disagreement اور تیسری صورت کیا ہوگی there is scope limitation ٹھیک ہے آگے چلو جی نئی سلائیڈ پہ جاتے ہیں یہ دیکھیں تین سیچوشن ہو سکتی ہیں نمبر ون no disagreement اس کے پر سلو سلو لکھنا پڑتا ہے میرے سے لکھا نہیں آتا no disagreement no scope limitation تو وہ material پرویسے وہ ساری سٹوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب disagreement ہی نہیں ہے تو material اور پرویسیو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جب scope limitation ہی نہیں ہے تو material اور پرویسیو کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی سیچوشن دیتی scope limitation اور تیسری سیچوشن یہ تھی disagreement ٹھیک ہے یہ تین سیچوشن تھی جب ایک auditor audit کرتا ہے تو وہ یہ تین سیچوشن جو ہیں وہ فیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب جب کوئی disagreement ہوگا تو وہ disagreement میں نے آپ کو کل بتایا کہ وہ material ہو سکتا ہے اور وہ material and پرویسیو ہو سکتا ہے میں M&P لکھ رہا ہوں گا ٹھیک ہے کل میں نے پورا ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیا کہ material سے کیا مراد ہے اور material and پرویسیو سے کیا مراد ہے اوکے کیونکہ کیونکہ جو ڈس ایگریمنٹ پرویسیو ہوگا وہ material ضرور ہوگا اس لئے ہم اسے کہتے ہیں material and پرویسیو ٹھیک ہے اوکے scope limitation یہ کیا ہے دی یہ material ہو سکتی ہے یہ material and پرویسیو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور جہاں ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے جہاں scope limitation نہیں ہے وہاں اس قسم کا کوئی material اور پرویسیو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو یہ میں کسی reason کی وجہ سے اس کو ادھر دکھ رہا ہوں ٹھیک ہے material and پرویسیو اور material پہلی سلائیڈ ذرا نیچے کرو یہ دیکھیں اب بیچ میں میں یہ جو step ہے یہ ہاں جو میں نے types of scope limitation اور types of disagreement یہ میں وہاں سے کھا گیا ہوں ٹھیک ہے اوپر چلو گھرا اس لیے کہ یہ تو types ہیں تیہ کر لیا کہ یار scope limitation جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے by management اور by circumstances dis agreement دو طرح کا ہو سکتا ہے dis agreement of course with management ہوگا دو طرح کا ہو سکتا ہے on application of accounting policy and on selection of accounting policy ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ material بھی ہو سکتی ہیں material and progressive بھی ہو سکتی ہیں اگر اس کو تھوڑا سا آپ نے اور proper طریقے سے اور اس کو اگر ہم کر لیں تو ہم اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں کہ یہ جو dis agreement ہے scope limitation ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک by circumstances اور دوسرا by management ٹھیک ہے جی یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے by nature is there a disagreement with management on application of accounting policy or on selection of accounting policy یہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے by nature اب جب یہ by nature دو طرح کے ہو سکتے ہیں تو اپنی extensivity کے حوالے سے چاہے وہ by circumstances ہو scope limitation چاہے by management ہو وہ کیا ہو سکتی ہے وہ material and pervasive ہو سکتی ہے یا یا وہ صرف material ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح disagreement with management وہ وہ on selection of accounting policy ہو یا on application of accounting policy ہو وہ material ہو سکتی ہے یا وہ material and pervasive ہو سکتی ہے یہاں پر یہ material اور pervasive کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی disagreement ہے ہی نہیں کوئی scope limitation ہے ہی نہیں یہ situation one ہے یہ situation بھی ہے یہ situation c ہے okay اب جب management کے ساتھ نہ آپ کا disagreement ہوگا نہ scope limitation ہوگی تو آپ کیا کریں گے آپ نے جو audit report دینی ہے اسے ہم clean report کہتے ہیں جو opinion آپ نے لے میں اسے ہم clear report کہتے ہیں اسے ہم unqualified report کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس type کی report auditor دے گا clean report clear report یا unqualified report اچھا جی جب auditor اپنی opinion بناتا ہے clean report بناتا ہے تو وہ کسی ہیلو حجت کے بغیر سیدھا سیدھا یہ کہتا ہے کہ financial statement true and fair ہے financial statement کیا ہے true and fair ہیں اب سر ہم نے test basis پہ کام کیا ہے absolute assurance تو نہیں ہم دے سکتے ہیں تو یہ والا جو element ہے کہ absolute assurance auditor نہیں دے سکتا اس کو سر کیسے cover کریں گے opinion کے اندر اس کو cover کریں گے ایک sentence use کر کے جب میں true and fair کہوں گا financial statement کو تو ایک phrase use کروں گا وہ phrase کیا ہے in all material respects financial statement are presenting true and fair view in all material respects کہ material respects میں financial statement true and fair ہیں کوئی immaterial misstatement ہو سکتی ہے جو کہ ان کی trueness اور fairness کو effect نہیں کر رہی مثلا پانچ ہزار روپے کا entertainment expense جو ہے وہ traveling and convinced میں بک ہو گیا wrong head میں بک ہو گیا اب یہ ایک misstatement no doubt sample میں آگئے پکڑی بھی گئی جو sample میں نہیں آئے گی وہ تو ہے ہی نہیں پکڑی گئی آپ نے management کو کہا کہ سر یہ صحیح کریں یہ آپ نے entertainment کے خطے traveling میں ڈالے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہم نے یہ کام نہیں کرنا آپ کہیں گے جی financial statement effect ہوں گی کیوں effect ہوں گی کس بندے نے آپ کو audit پڑھائی ہوئی ہے یہ تو material misstatement نہیں ہے آپ کو نہیں پتا material misstatement کیا ہوتی ہے وہ آپ کو educate کرنا شروع کر دے گا پڑا لکھا کوئی manager ہوگا تو کہ material misstatement وہ ہوتی ہے جو users کے economic decision کو effect کرے تو یہ جو پانچ ہزار روپے کا ایک head کی بجائے دوسرے head میں group ہونا کوئی classification کا difference بھی نہیں ہے وہ admin کا خرچ ہے admin میں group ہوا لیکن کسی غلط head میں ہو گیا کیا یہ آپ کی net profitability کو effect کرے گا نہیں کیا یہ آپ کی tax provision کو effect کرے گا نہیں تو سر یہ material misstatement کیسے ہوئی ہے سو ہمیں یہ entry نہیں کرنا چاہتے آپ یہ entry یہی رہنے دیں اگلے سال ہم احتیاط کریں گے اب یہ ایک ایسی misstatement ہے جو auditor نے identify کر لی ہے لیکن یہ auditor کی opinion on financial statement کو بالکل effect نہیں کرتے کیا ہے بالکل effect نہیں کرتے لہٰذا جب auditor clean report لکھتا ہے اس کے بعد جب میں report کی wording پہ جاؤں گا seven hundred standard میں جاؤں گا تو وہاں پر discuss کریں گے ہم normally ایسے لکھتے ہیں opinion paragraph کہ financial statement are presenting true and fair view in all material respects in all material respects لکھ کے ہم اپنے آپ کو cover کر لیتے ہیں کہ کوئی immaterial misstatement رہ بھی سکتی اس کے اندر کلیر ہوگی عجیبات اوکے اب جب ہمارے اوپر کوئی management کے ساتھ ہمارا disagreement ہوتا ہے یہ بھی disagreement تھا لیکن یہ immaterial disagreement ٹھیک ہے لہٰذا اسے ہم disagreement تصور ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ material nature کا نمی disagreement وہ تصور کرنے ہیں جو material ہیں یا material end پر ویسے جو material ہیں یا material end پر ویسے سے اور material کیا ہوتا ہے کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی جس کو auditor الہدہ کر کے چاہے وہ ایک ایریہ ہو ایک element ہو دو ہو تین ہو چار ہو پانچ ہو جن کو الہدہ کر کے باقی financial statement اتنی بچیں کہ auditor ان کے اوپر opinion دے سکتا ہو کہ وہ کہہ سکتا ہو کہ جی ان کے علاوہ باقی true and fair ہے یہ جو اس طرح کہنا کہ جی accept for this باقی true and fair ہے یہ والی جو auditor کی opinion ہے اسے ہم اسے ہم qualified opinion کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں qualified opinion کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس case میں دی جائے گی کہ جی انیوینٹری true and fair نہیں ہے باقی سب true and fair ہے اب جب qualification لگانی ہے تو ورڈنگ کیسی use کرنی ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر منشن کرنی ہے وہ ایک بات کی بات ہے ہم discuss کریں گے qualification اس وقت لگائی جب میں نے کہا کہ بھئی یہ انیوینٹری کے علاوہ باقی سب true and fair ہے اب ابھی یہ بھی discuss کرتے جاتے ہیں کہ جب qualification لگانی ہے تو کیا کیا disclose کرنا ہے number one area تو disclose کر رہی ہے جیسے میں نے بتایا جی انیوینٹری number two اسے quantify کرنا ہے and number three اگر quantify نہیں ہو سکتا تو بتانا ہے کہ بھئی ہم quantify نہیں کر سکتے اس کا کوئی بھی جو effect ہے وہ material ہے اور باقی financial statement جو ہیں وہ true and fair ہیں لہٰذا auditor this sacrament جب material ہوگا تو auditor qualified opinion دے گا اور کہے گا کہ جی یہ جو inventory ہے یہ true and fair نہیں ہے یہ miss state ہوئی ہوئی ہے over state ہوئی ہوئی ہے under state ہوئی ہوئی ہے جہاں رہے miss statement کا مطلب کیا ہے inventory یا زیادہ لی ہوئی ہے یا کم لی ہوئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ inventory over state ہوئی ہے اور کتنے سے ہوئی ہے inventory under state ہوئی ہے اور کتنے سے ہوئی ہے باقی financial statement true and fair ہے یہ جو inventory کو میرا یہ کہہ دینا کہ وہ true and fair نہیں ہے اور اتنے سے over یا under state ہوئی ہوئی ہے یہ qualified opinion کہہ لاتی ہے اور میں نے inventory کے اوپر جو ہے وہ adverse opinion بنا لیا کہ inventory to an adverse opinion کسے کہیں گے کہ جب میں کہہ دوں کچھ چیز true and fair نہیں تو inventory کے لیے میرا adverse opinion ہے اور باقی financial statement کے لیے میرا clean opinion ہے یار financial statement میں بہت کچھ ہے اگر ایک جگہ غلطی ہے تو میں تمام financial statement کو تو wrong نہیں کہہ سکتا نا لہٰذا میں جو چیز wrong ہے اسے الہدہ کر کے باقی financial statement کو true and fair کہہ دوں گا اور جو چیز wrong ہے بتاؤں گا کہ یہ miss stated ہے یہ over stated ہے یہ under stated ہے اور اتنے سے under stated ہے اور اس under statement کے impact on the profit and on the equity of the company کیا پڑے مجھے اسے quantify کریں اب میں نے دوسری بات آپ کو کل یہ سمجھائی تھی کہ management کہتی ہے جی ہم نے آپ ہم نے cash basis پر account بنائے ہیں اب یہ کیا ہے یہ بھی dis agreement ہے اور ڈیٹر کہتا ہے جناب میں نے سی اے کیا ہوا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے مجھے استادوں نے پڑھایا ہے کہ cruel basis جو ہیں وہ ایک basic accounting assumption ہے accounting principle ہے اس کے بغیر accounting wrong accounting ہے آپ نے ساری financial statement cash basis پر بنا دی ہے تو یہ تو true and fair نہیں ہے sale بھی غلط ہے دہار ہے ہر چیز ہی غلط ہوگی نا overall جو profit نکلا وہ ہی wrong ہے جو equity نکلی وہ ہی wrong ہے ادھار asset خریدے ہوئے تھے وہ بھی نہیں آپ نے لیے property plan and equipment وہ بھی wrong ہو گئے ان کی depreciation بھی wrong ہو گئے ادھار asset بچے ہوئے تھے آپ نے کہا جی cash آئے گا تو disposal book کریں گے وہ بھی wrong ہو گیا لہٰذا یہ تمام کے تمام element جو ہیں یہ کیا ہیں یہ material بھی ہیں میرا dis agreement material بھی ہے اور pervasive بھی ہے یعنی pervasive کا مقلب ہوتا ہے جس کے سرات ہر جگہ موجود ہوں کھل میں نے آپ کو بیماری کی example دیتا ہے لہٰذا میں کوشش کے باوجود اس میں سے کوئی صاف ایریا نہیں نکال سکتا لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ financial statement true and fair نہیں ہے کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی چیز true and fair ہوگی بھی تو میں اس کے اوپر opinion نہیں دوں گا میں یہی کہوں گا کہ overall financial statement true and fair نہیں ہے یہ والی جو opinion ہے جو management کے ساتھ disagreement کے اوپر ہو چاہے وہ disagreement by nature selection of accounting policy کا ہو application of accounting policy کا ہو وہ material بھی ہو اور وہ تمام financial statement کو effect بھی کر رہا ہو جس کی ایک example میں نے آپ کو دی ہے تو اس صورتحال کے اندر auditor جو report دے گا اسے ہم adverse opinion کہتے ہیں ٹھیک ہے جی adverse کہ true and fair نہیں ہے اوکے اب آجے scope limitation scope limitation ایک ایسی situation ہے جس میں آپ کو کوئی کام کرنے سے روکا جاتا ہے چاہے وہ حالات روکتے ہیں چاہے وہ management روکتی ہے وہ تو اس کی type ہے نا scope limitation کی اب وہ بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے آپ کو صرف stock take نہیں کرنے دیا گیا management نے روک دیا کہ ہم نے stock take نہیں کروانا یا ارتسپک ہو گیا حالات نے روک دیا باقی آپ کو ہر چیز provide کی گئی آپ نے audit کیا آپ نے opinion بنائی باقی کہیں کوئی problem نہیں نظر آیا لیکن stock take آپ کو نہیں کرنے دیا گیا چاہے management نے نہیں کرنے دیا کہ نہیں ہم نے نہیں کرانا یا حالات نے نہیں کرنے دیا ارتسپک ہو گئی اب کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ inventory true and fair نہیں ہے کیسے کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا دیکھیں auditing کے اندر ایک پیور Islamic concept use ہوتا ہے کہ جب تک میں اپنی آنکھ سے خود چیزوں کو verify نہ کرلوں میں اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں opinion نہیں بناوں گا اب مجھے stock کو count نہ کرنے دینا کیا اس بات کا evidence ہے کہ stock غلط ہے؟ نہیں میں زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں اگر میں نے کسی کو opinion دینی ہے کہ بھئی مجھے stock نہیں دیکھنے دیا گیا یہ کہہ سکتا ہوں اب اس سے user خود ہی مطلب نکالے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سر مجھے stock نہیں دیکھنے دیا گیا بس یہ کہہ سکتا ہوں اور باقی financial statement true and fair باقی financial statement کیا ہیں؟ true and fair ہیں اس نے بھی صبح صبح آگے کام شروع کرنا ہے باقی financial statement جو ہیں وہ true and fair ہیں دیکھیں ہمارے دین میں بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ میں کسی کو جب تک اپنی ہانک سے دیکھنا لوں میں اس کے بارے میں کوئی opinion نہیں مناوں گا مثلا آپ نے میرے ساتھ جھوٹ بولا مجھے proof ہو گیا تو میں آپ کے بارے میں opinion دے سکتا ہوں کے لئے آپ جھوٹے ہیں اباد الرحمان سمجھ لگ رہی ہے؟ سو رہا کہ جاگ رہا؟ اب آپ سمجھ لگ رہی ہے بھئی؟ جی لگ رہی ہے سو تو نہیں رہا؟ نہیں نہیں جاتے کھل جاتے رکھا ہوں پاکی بات ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں جی اباد الرحمان نے میرے ساتھ جھوٹ بولا تو میں احمد صاحب کو یہ کہوں گا جی اباد الرحمان جھوٹا آدمی ہے یہ مثال دے رہا ہوں یار غصہ نہ کر لینا لیکن اگر مجھے قیوم صاحب کہتے ہیں کہ سر اباد الرحمان جھوٹ بولتا ہے تو میں آگے اباد الرحمان کے بارے میں کیا opinion دے سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ کہ جی قیوم یہ کہہ رہا ہے کہ اباد جھوٹ بول رہا ہے میں یہ پھر نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے ویریفائی نہیں کیا ایسے ہی ہے اسی طرح جب میں سٹاک کو ویریفائی نہیں کروں گا تو میں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں جی میں سٹاک ویریفائی نہیں کر سکا باقی سب true and fair ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی مجھے سٹاک ویریفائی نہیں کرنے دیئے گے تو سٹاک true and fair نہیں ہے بات سمجھ آ رہی میری میں opinion وہ دوں گا جو میری observation ہے میری observation کیا ہے کہ مجھے سٹاک نہیں لینے دیا اور ادھر یہ جب یہ material case تھا ہمارا یہ والا جس کے اندر میں نے qualified opinion بنائی تھی وہاں پر میں نے سٹاک ویریفائی کیا سٹاک wrongly calculated تھا policy wrong تھی جس کی وجہ سے سٹاک اتنی amount سے over state ہوا اور وہ جتنی amount سے over state ہوا وہ میرے materiality level کو effect کر رہا تھا لہذا میں نے کہا کہ یہ material misstatement ہے باقی financial statement true and fair میں نے اس کے پر positive opinion دیا لیکن جب مجھے stock verify ہی نہیں کرنے دیا گیا باقی ہر چیز مجھے provide کی گئی اور وہ true and fair تھی تو میں یہی کہوں گا کہ financial statement true and fair except for stock which i could not verify due to earthquake or due to scope limitation imposed by management تو یہ باری جو opinion ہوگی my dear اس کو بھی qualified opinion کہیں گے کیا بولیں گے اسے qualified یہ بچوں کی ذرا list نکالو نا دیکھیں بگوڑا کون کون ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کیا ہوگی qualified opinion ہوگی لیکن یہاں میں نے یہاں میں نے یہ جو highlight اس وقت کر رہا ہوں یہاں میں نے qualified opinion دی تھی in shape of adverse sense میں نے کہا تھا qualified کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو highlight کر دینا auditing کے اندر میں نے stock کو highlight کیا یہاں یہ جو میں نے یہ جو میں نے یلو سے یہاں پر qualification کو highlight کیا تو میں نے کیا کیا میں نے opinion دیتے وقت stock کو highlight کر دیا users کو لیکن کیسے highlight کیا کہ بھئی یہ stock غلط ہے بتا دیا ہوں یہاں پر بھی میں users کو stock highlight کر رہا ہوں لیکن یہاں پر میں کیسے highlight کر رہا ہوں کہ بھئی stock کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہو گیا نا highlight لیکن اسے بولتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اسے بولتے ہیں disclaimer sense اور یہ والا جو پہلا case تھا disagreement کے اندر جب میں نے stock کو کہا کہ جی stock true and fair نہیں ہیں اور باقی سب true and fair ہیں تو اسے کہتے ہیں adverse sense یعنی qualified report ان دونوں material cases کے اندر issue ہوگی ان دونوں cases کے اندر qualified opinion ہی issue ہوگی لیکن ایک ہوگی disclaimer sense میں ہیں اور ایک ہوگی adverse sense میں یہ ایک بات کتاب کے اندر explain اس طریقے سے نہیں کی ہوئی جس طریقے سے استاجی کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے لکھا why do qualified opinion ہوگی تو بچہ confused ہوتا ہے qualified opinion یا disagreement میں بھی qualified opinion اور scope limitation میں بھی qualified opinion بالکل لیکن ان کی ورڈنگ جو ہے وہ scope limitation میں qualified ہوگی تو اس کی ورڈنگ اور طرح کی ہوگی بتانا ہے کہ میں نہیں کر سکا اور dis agreement میں qualified opinion ہوگی تو اس کی ورڈنگ اور طرح کی ہوگی بتانا ہے کہ یہ true and fair نہیں ہے تو کیا ہوا ان دونوں cases کے اندر ہم جب types of opinion بنائیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ جی qualified opinion اور اگر scope limitation چاہے وہ حالات کی وجہ سے ہو چاہے وہ management کی وجہ سے ہو ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ ہو وہ اتنی وہ material بھی ہو اور وہ pervasive بھی ہو جیسے میں نے کال آپ کو example دی تھی management کہتی ہے بھئی یہ financial statement لو audit کر دو سر کتابیں کتابیں نہیں لینی ہم نے یہ کیا ہے scope limitation by management ہے اور یہ material بھی اور pervasive بھی ہے کتابیں نہ ملنے کا مطلب ہے ہر چیز کے بارے میں میں verification جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا یا management کہتی ہے جی آپ audit کے لئے یہ انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھیں کل یہ آگ لگ گئی ہے یہ account ہی بچے ہیں books وغیرہ underline record کوئی نہیں ہے یہ by circumstances ہے یہ بھی scope limitation تو اگر scope limitation by circumstances یا by management جون سی بھی situation ہو وہ material بھی ہے اور pervasive nature کی بھی ہے pervasive nature means کہ وہ ہر area کے بارے میں میں کوئی opinion نہیں دے سکتا جب مجھے کتابیں نہیں ملیں گی میں property, plant and equipment کے بارے میں بھی opinion نہیں بنا سکتا پتہ نہیں کیا entries ہوئی ہیں کیسے آئی ہوئی ہیں میں inventory کے بارے میں بھی ملنا سکتا میرے civil کے بارے میں بھی نہیں بنا سکتا میں sales بھی نہیں confirm کر سکتا بلا 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 تو یہ والے ایسی صورتحال کے اندر in other words میں opinion دے ہی نہیں سکتا تو standard اس طرح کی جو opinion ہے نا standard اسے کہتے ہیں standard اسے کہتے ہیں disclaimer opinion کیا کہتے ہیں disclaimer opinion ٹھیک ہے یہ کیا تھی qualified opinion یہ کیا تھی qualified opinion ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی یہ disclaimer opinion ہوگی کہ جناب میرے اوپر اتنی زیادہ limitation لگا دی گئی ہیں چاہے حالات نے لگائی ہیں چاہے میں نہیں میں نے disclaimer کا مطلب ہوتا ہے انکاری ہو جانا disclaimer کر دیں کہ میں نہیں opinion دیتا ٹھیک ہے وہ ہم کھیلتے ہیں نا cricket کھیلتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک بندہ وکٹوں کو ایسے ٹانگ مارتا ہے جاؤ میں نہیں کھیلتا وہ disclaimer ہوتا ہے تو یہاں بھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے مینیمنٹ کے ساتھ سوری سر میں میرے پاس واسا لاہور کا audit ہے پبلک انٹیٹی ہے اس لئے بات کر سکتا ہوں میں نے اس کے پر ایڈورس اپینین دی کہ ایک آنٹ ٹرو اینڈ فیر نہیں ہے میرے پاس cda کا audit تھا اسلامباد کا capital development authority کا پاکستان کی سب سے بڑی public organization میں نے disclaimer opinion دی مجھے کوئی چیز ہی نہیں verify کروائی جا رہی تھی government of Pakistan کا ایک balance آ رہا تھا یہ cda ایک independent entity ہے اس کے اندر government of Pakistan کا ایک balance آ رہا تھا تو وہ verify نہیں ہو رہا تھا بہت بڑا balance تھا میں نے disclaimer کر دیا میں نے کہا جی میں opinion نہیں مجھے میں report دیتا ہوں لیکن اس کے اندر یہ لکھا جاتا ہے کہ we are unable to express any opinion اسے ہم کیا کہتے ہیں we call it disclaimer opinion اسے ہم کیا کہیں گے disclaimer opinion تو کیا ہوا opinion کی ایک شکل یہ ہو گئی opinion کی ایک شکل یہ ہو گئی اور opinion کی ایک شکل یہ ہو گئی سر ٹھیک ہے اب opinion کی types کتنی ہو گئیں opinion کی types ہو گئی جناب یہ میں یہاں پر لکھنے لگا ہوں ابھی یہ دیکھے گا نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹھری نمبر ٹھری نمبر ٹھور ہم اچھا لگ رہا ہے ٹائپ نمبر ٹھن کلین رپورٹ ان آل مٹیریل رسکٹ ٹائپ نمبر ٹو ڈسکلیمر رپورٹ کہ جی میں اپینین ہی نہیں دے سکتا auditor کوٹشو کرتا ہے لیکن اس کے اندر وہ یہ نہیں لکھتا کہ میں نے آرڈٹ کیا ہے کیونکہ اس نے چیزیں ویریفائی نہیں کی وہ لکھتا ہے کہ جی میں ان حالات کی وجہ سے اپینین ہی نہیں دے سکتا ٹائپ نمبر ٹھری کوالیفائیڈ اپینین اس کے اندر دونوں طرح کی کوالیفکیشن آ جائے گی پلیز مائنڈ اٹھ کہ اگر وہ ڈس ایگرمنٹ مٹیریل ہے تو وہ کوالیفکیشن ایڈورس سینس میں لگے گی کہ سٹاک اتنے سے اوور سٹیٹ ہوا ہوں اور اگر وہ سکوپ لیمیٹیشن کی وجہ سے ہوگی اور مٹیریل سکوپ لیمیٹیشن ہوگی تو کوالیفکیشن ایسے ہوگی کہ جی میں سٹاک کو ویریفائی نہیں کر سکا باقی سب true and fair اور چوتھی ٹائپ آف رپورٹ جو ہے وہ کی ایڈورس ہوتی ہے سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ جناب فنانشل سٹیٹمنٹ true and fair ہی نہیں ہے میں نے آڈٹ کیا بٹ فنانشل سٹیٹمنٹ کو true and fair نہیں پایا لہٰذا کیا ٹائم ہو گیا لہذا یہ ایک دو تین چار طرح کی آڈٹر رپورٹ ہوگی اب آپ کو پیپر میں ایک تو رٹی رٹائی بات یہ پوچھ سکتا ہے کہ رپورٹ کی کتنی ٹائپ ہیں دوسرا question آپ کو scenario دے گا کہ جی بتائیں ان حالات کے اندر آڈٹر کو کیا کرنا چاہیے کونسی رپورٹ issue کرنا چاہیے اوہ بھائی یہ understanding ہوگی تو پتا چلے گا بدر نہیں پتا چلے گا ٹھیک ہے اب بھائی ان کو combination میں discuss کر لیتے ہیں ایک چیزی سیریہ کے اندر رہ گی ہے جو کہ آج ہماری discussion میں نہیں آنی وہ خیر کوئی ایسا اس طرح کی مطلب نہیں ہے question ہے کچھ کیا adverse opinion کے ساتھ qualified opinion issue ہو سکتی ہے نہیں جی جب adverse ہی ہو گئی تو پھر qualification کس چیز کے پر کیا qualified opinion کے ساتھ adverse ہو سکتی ہے نہیں جی جب adverse دینی ہے تو qualification نہیں ہو سکتی کیا disclaimer کے ساتھ qualified ہو سکتی ہے نہیں جی disclaimer کا مطلب ہے میں opinion دے ہی نہیں رہا تو qualification کس بات کیا کیا disclaimer اور adverse ہو سکتی ہے دونوں ایک دوسرے کے اُلٹ چیزیں ہیں نہیں جی ٹھیک ہے کیا disclaimer اور clean ہو سکتی ہے نہیں جی کیا adverse اور clean ہو سکتی ہے نہیں جی کیا qualified اور clean report ہو سکتی ہے yes ہو سکتی ہے اسے clean نہیں کہیں گے اسے کہیں گے qualified report لیکن اس کے اندر کچھ element qualified ہوں گے باقی report clean ہوگی اسے clean report نہیں کہا جائے گا اسے qualified report ہی کہا جائے گا لیکن qualified report کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ matters کے اوپر میں نے qualification لگا دیا ہے باقی account جو ہیں وہ clean یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ matter کے اوپر qualification لگا کے adverse opinion دے دوں یہ نہیں ہو سکتا کچھ matter کے اوپر qualification لگا کے disclaimer دے دوں کہ جب میں آگے آجاتا ہوں تو ان کی screen جیسے جب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم نے یہ آج سیکھ لیا کہ audit report کی کتنی types ہوتی ہیں clean report disclaimer report qualified report اور adverse report standard نکالو جی 705 اور 706 705 نہیں کرتا 705 sorry پندر چود میں چاک کر رہے ہیں آگے 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 اور آگے اور آگے آگے لے جو آگے لے جو بہت آگے 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 یہ تو comparison دی پیچھے پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ یہ دیکھیں modification to audit opinion ٹھیک ہے slide پہ اور درہ میری یہ درہ درہ نہیں ہو جائے گا دبارہ یہ دیکھیں یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے نا جی یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے this one یہ جو میں highlight کر رہا ہوں یہ سارے کا سارا یہ کیا ہے یہ آئے سے 705 ہے modification to the auditors report auditor report کی modification کہ جو standard format ہے اس کے اندر modification کب کرتے ہیں ٹھیک ہے number one adverse opinion modification number two scope limit disclaimer opinion modification اور qualified opinion بھی modification تو بھائی جان یہاں سے شروع کرنا پڑنا یہ استاج جی نے سارا پڑھا دیا ہے خیر سے ٹھیک ہے when auditor modify the opinion ہم نے سیکھ لیا کیا کہتا ہے جی the audit concludes that based on the audit evidence obtained یہ پڑھنا ہے جی سارا باپ نے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا پڑھنا ہے آگے چلو جی when auditor modify the opinion یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے کہ جب order conclude کر لے evidence کی base کے اوپر کہ financial statement as a whole are not free of material misstatement as a whole یعنی adverse opinion doctor unable to obtain sufficient appropriate audit evidence unable کا مطلب ہے وہ evidence لے نہیں سکا scope limitation کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے nature of material misstatement میں نے آپ کو بتایا material misstatement کسے کہتے ہیں appropriateness of the selected accounting policy ٹھیک ہے this agreement accounting policy کی selection کے اوپر ہو سکتا ہے آگے چلیں application of the selected accounting policy ان کی application پہ ہو سکتا ہے appropriateness or adequacy of the disclosures in the financial state ان کے disclosures پہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آگے چلیں nature of the inability to obtain audit evidence scope limitation inability means scope limitation circumstances beyond the control by circumstances 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 related to the nature and timing of the auditors work یہ بھی circumstances limitation imposed by management یہ scope limitation کی باتیں ہوئی پھر اس نے ہر limitation کو ڈسکس کی examples کے ساتھ آگے چلیں میں نے آپ کو examples دیں limitation imposed by management determination of the type of modification to the opinion qualified opinion qualified opinion adverse opinion disclaimer opinion یہ اتنے pages کا standard ہے جو کتاب نے short کر دی اور استاج جی نے بالکل ایک slide پہ کر دی ٹھیک ہے qualified opinion کیا ہے کب ہے کیسے issue ہوتی میں نے پورا چارٹ بنا کے آپ کو بتا دی آگے چلو جی adverse opinion کب دینی ہے disclaimer کب دینا ہے سب بتا دی ہے آگے چلو جی یہ وہ چارٹ اس نے بھی بنایا ہے میں نے بھی بنایا ہے دیکھ لیجیے گا جس طرح آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں میں کہاں سے چلا تھا میں ان حالات سے چلا تھا اس نے پہلے ان کے opinion کے نام لکھ کے پھر نیچے کو وہ جا رہا ہے میں نے اس سے الٹ چلا تھا آگے چلیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے بتایا کہ کس case میں کون سی جو آخر میں 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 نے کہا کہ اس کے ساتھ یہ opinion ہو سکتی یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ question ہے ایک چھوٹا سا اس کو آپ نے attempt کرنا ہے ٹھیک ہے question کہہ رہا ہوں ایک چھوٹا سا topic ہے کہ pervasive کا کیا مطلب ہے یہ clear کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ اگر mis statement pervasive ہوگی تو وہ adverse opinion بن جانی ہے اگر صرف material ہوگی تو وہ qualified زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا scope limitation pervasive ہوگا تو opinion دے ہی نہیں سکتے material ہوگا تو ultimately merely opinion دیں گے لیکن ایک element کے اوپر نہیں دیں so it is very much important to define the pervasiveness آگے چلو ٹھیک ہے management imposed limitation after the auditor has accepted the management بس جی پیچھے چلیں یہاں تک آپ نے رہنا ہے جی start کر کے یہاں سے یہاں 705 standard شروع ہو رہا یہاں سے لے کے آپ جہاں میں نے cross لگایا ہے آگے چلو کہاں تک یہاں تک یہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ کی آنا ہے جن بچوں نے اسے پڑھ لیا انہوں نے پندرہ نمبر پیپر سیکیور کر لیے انشاءاللہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے نقص کلاس جی اب بزر سریعے جو قانونی ریکوائرمنٹ ہے کمپنی کا آڈٹ کروانے کی سر اگر آپ نے اپنی دی ہے جو جو قانونی ریکوائرمنٹ ہو پوری ہو جے نے یہ اپینین بنا دی کہ ہم اپینین ہی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک جی اللہ میاں کو اپنی حفظ امان میں رکھے حفاظت کیجئے اپنی بھی گھر والوں کی اللہ حافظ